اعوذ باللہ من الشیطان ارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حاضق طبیب حکیم مختیار حسین آپ جلواریز دوا کھنا میرے تمام سننے والے بھائیوں کو حاضق حکیم مختیار حسین کا سلام قبولو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے طلاق کے متعلق طلاق کیا چیز ہے اور اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے تو آج کا جو طلاح ہے وہ ہے نامردوں کے لیے بڑھے آدمیوں کے لیے جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ حق زوجت ادا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتانے جا رہا ہوں جن کے استعمال سے لاکھوں مریض ٹھیک ہو چکے ہیں یہ نسکہ میرے مطب کا ہے میرے دوا کھانے کا ہے تو میں یہ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو سو فیصد ریزالٹ ملے گا اور آپ کا جیسا بھی کمزور مریض ہے نامرد ہے تو اس طرح کے کرنے سے وہ آدمی کی قوت بحال ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکے میں جو بھی نسکہ بیان کرتا ہوں پہلے اس کا تجربہ کرتا ہوں بعد میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو نامردی جو ہے اس کی کئی وجہ آتا ہے نامردی کے پیدا ہونے کے بہت سے سبب ہیں نامردی زیادہ ہینڈ پریکٹس کرنا غیر فطری کام کرنا مشتزنی کرنا زیادہ احتلام کا ہونا جریان کا ہونا سرعت انزال یعنی جلدی ڈسچارج ہو جانا عزو تناسل کے اوپے رگے کا پھول جانا جب انسان مشتزنی کرتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے رگے پھول جاتی ہے وقت کی قلت ہو جاتی ہے ٹیمنگ نہیں لگتی انتشار ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے تو جلدی ختم ہو جاتا ہے انتشار کو پیدا کرنے کے لئے اس کی طاقت کو بہال کرنے کے لئے یہ تلعہ مسوں کے اندر جذب ہو کر ان کی نشنما کو بہال کرتا ہے ان کی رکاوٹ کو بہال کرتا ہے ان کی سرکولیشن کو بہال کرتا ہے یعنی خون جم جانے سے مسئل ٹوٹ جانے سے ادھر ادھر ہو جانے سے یا مسئل ٹھنڈے ہو جانے سے یہ ہر جگہ پہ کام کرے گا آپ مباشرت کرتے رہے ہیں زیادہ مباشرت کیا ہے زیادہ آیاشی کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے سستی ہو جاتی ہے آپ نے زیادہ ہاتھ استعمال کیا ہے اور آپ کام کرتے کرتے یک دم اس کو روک دیا ہے یعنی مباشرت کو روک دیا ہے آپ کسی باہر کے ملک میں چلے گیا ہے باہر چلے گیا ہے آپ مباشرت نہیں کر سکے تو آپ کا عزود ناصل کمزور اور نامردی ہو گئی ہے تو اس علاقہ استعمال سے ہر طرح کی کمزوری ختم ہو کر مردانہ طاقت بحال ہو جاتی ہے اور اس طلاع کی اتنی پاور اور حدد ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنا پہ آپ مباشرت کر سکتے ہیں مباشرت کے اندر مزہ نہیں آتا لذت نہیں آتی تو ان کے اندر اتنی تصیر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لذت بھی آئے گی ٹیمنگ بھی بڑے گی انتشار بھی سخت ہوگا جیسے بچوں کو ہوتا ہے دس سال یا آٹھارہ سال کے بچوں کو ہوتا ہے ویسے ہی انتشار ہوگا یہ اس کی اتنی پاور ہوگی کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہم پہلے کی طرح پھر جوان ہو گئے ہیں ہمارے جو لوگ زیادہ جن کی عمریں ہو چکی ہیں بڑے ہو چکے ہیں یا غیر فطری کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں تو یہ طلاع ان کے لئے شباب آور ہوگا اور ان کے طاقت کو بحال کرنے کے لئے لا جواب طوفہ ہوگا اس طلاع سے آپ جتنی بھی کمزوریہ ہے جیسے بھی کمزوریہ اور ایک بات ہو رہا ہے کہ اس کے لذت جو ہے عزود ناصل کے اوپر گدود ہوتے ہیں یہ ان گدودوں کو بحال کرتا ہے جو عورت کے اندر جا کر ان کی گند گدی کرتے ہیں یعنی ان کے اندر خارش اس کو اخراج کرنے کی پاور ہوتی ہے وہ بھی ان کی طلاع کے اندر ہے بلکل یہ دیکھیں ہم نے اپنے مطب کی خاطر یہ بنایا ہوا ہے یہ طلاع آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے اپنے مطب میں چلاتا ہوں یہ نسکہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو بنائیں اور اس سے فیدہ اٹھائیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اب ہم آتے ہیں نسکہ کی طرف نسکہ کیا ہے بلکل آسان اور سستہ آپ نے بھیر بھوٹی لینی ہے آپ نے سملفار لینا ہے آپ نے شنگرف لینا ہے اور آپ نے مکھن لینا ہے آپ نے ایک ایک بولا وہ لینا ہے لے کر اس کو آپ مکھن کے اندر خرل کرنا ہے جذب کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ طلاع بلکل کم خرچ اور بالو نشی اور اس کے اندر آپ اس کو اور بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ دو سے تین رتی کسطوری ڈال سکتے ہیں تو آپ رات کو یہ ایسے مالش کرنی ہے آپ نے آگے والی سیٹ پہ نہیں کرنی پیچھے والی سیٹ پہ نہیں کرنی تو اس سیٹ درمیان میں کریں گے سیٹ پہ کریں گے نیچے نہیں کرنی آپ نے جب یہ کریں گے تو اس کے اوپر پان کا پتہ لپیٹ دیں رات کو پٹی یا کوئی کپڑا یا کوئی داگہ وغیرہ لپیٹ کر سو جائیں صبح کو اس کو صاف کریں کپڑے سے صاف کرنے کے بعد آپ دھولیں اس کو اس کے بعد یہ دھونا گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد ہے فورا نہیں دھونا اسی طریقے سے آپ نے پندرہ دن کریں گے تو آپ کی طاقت بھی پہا لے جائے گی آپ ینگ بچوں جیسی طاقت پیدا ہوگی بڑے لوگوں کے لیے یہ خاص طوفہ ہوگا اور یہ تلاع اور ہمارا کورس استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جیسی بھی کمزوری ہے تو آپ کی کمزوری ختم ہوگی آپ دوسری شادی کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ جتنا مباسرت کریں گے آپ کو کمی نہیں آئے گی آپ ہمارے چینل کو سرچ کر کے ہر مرز کا علاج تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات بوچھنے ہو تو میرا نمبر یہ ہے جرو تین سو دو سات سو ستتر اٹھتی سٹارہ اس پہ وارس اپ بھی آئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا چینل جو ہے اس کو سرچ کر کے ہر بیواری کا علاج کر سکتے ہیں ہمارے چینل کا نام جلوہ ریز دھوا کھنا ہے آپ اس کو سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہر مرز کا علاج مل جائے گا